آپ کے حضرات ہم حضر معمول آپ تمام دوستوں کے مشکور ہیں جو کہ ہم وقتن پر وقتن آپ دوستوں کو زحمت دیتے ہیں اور آپ ہماری باتیں ملوشتان کے عوام تک پاکستان کے عوام تک الحمدللہ بحسن طریقے سے پہنچاتے ہیں الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے پرنٹ میڈیا کے ذریعے تم آپ کا تحید دل سے ممنون ہیں آج اسپیرس کانفرنس کی ضرورت اس لیے ہم نے آپ دوستوں سے ملاقات ضروری سمجھا کہ ایک تو بین پی عوامی کی کونسلسیشن کے بعد کوئیٹا میں ہماری ملاقات نہیں ہوئی تھی آپ دوستوں سے کونسلسیشن ڈسٹک کیج میں منقد کیا گیا جس میں کہ چار سو اکھاون جو ممبران تھے مرکزی کونسلرانہ اور کابینہ اور سنٹرل کمیٹی کے ممبران انہوں نے شرکت کی اور نئی کابینہ اور نئی الیکشن ہو گئے پارٹی کے اور مرکزی کونسل نے اس بات پہ اتفاق کیا کہ بین پی عوامی کا نام دبتیل کر کے پاکستان نیشنل پارٹی رکھا جائے پاکستان نیشنل پارٹی عوامی اور بجاہ اس کے کہ پہلے ہماری سیاست کے حدود جو ہے وہ بلوشتان تک محدود تھے اور بلوشتان کے بلکہ بلوچ علاقوں تک ہی اگر زیادہ دیکھیں تو عملی طور پر بلوچ علاقوں تک محدود تھے لیکن دوستوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ کیوں نہ پورے پاکستان کے قریب طبقہ اور وہ محکوم عوام کی آواز بن کے پین پی کے نام سے جو کسی زمانے میں میرک غوظ بکش بزنجو صاحب کی پارٹی تھی میں نے بھی اپنی سیاست وہیں سے سٹارٹ کی اس کا سینیٹر بنا بعد میں وہ پارٹی زم ہو گئی جس میں پین پی متحدہ بنا پھر اس کے بعد پین پی دو لخت ہو گئی ایک پین پی عوامی بن گیا ایک پین پی مینگل بن گیا غرض کے اس طرح سے حالات بزرتے رہے ان کے ساتھ ساتھ یہ پارٹیاں شکست و ریخت کے شکار ہو گئے تو دوستوں نے یہی سمجھا کہ میر بوز بش کے جو میر صاحب کا سیاسی فلسفہ اور سیاسی فکر تھا اس کی قوم کو اور ملک اس فکر کی دو بارہ ضرورت ہے اور اسی نہج پہ ہی کام کر کے ہم اپنے منزل تک پہنچ سکتے ہیں تو مرکزی کانسل نے یہی فیصلہ کیا کہ اب ہم اپنا جو دائرہ کار ہے وہ بلوشتان سے بڑھا کے پورے پاکستان پہ مثلا اس میں باقی دگر صوبے ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ بلوشتان واقعی باقی صوبوں سے زیادہ پس ماندہ ہے ہم نوں سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں بہت سارے وجوہات ہیں اس کے ہماری اپنی لیڈرشپ ہے فیجرل گورنمنٹ کا رویہ ہے اور فیجرل گورنمنٹ کا بلوشتان کو اپنے فیصلوں میں شامل نہ کرنا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی صوبوں میں جو لوگ رہتے ہیں سارے پوشحال ہیں وہاں بھی اسی قسم کی زندگیاں گزارنے والے لوگ ہیں وہاں پہ بھی کہیں پہ وڈیرہوں کی ظلم اور ستم کے شکار لوگ ہیں تو کہیں پہ چودریوں کے ظلم اور ستم کے شکار لوگ ہیں تو دوستوں نے فیصلہ کہ کیوں نہ سب کی آواز بن کے ہم ان تک بھی پہنچیں اور آج جو خاص طور پہ بہارت کی جانب سے پاکستان کے فضائی حدود کی خلاف ورزی کی گئی اور پاکستانی حدود میں بہارتی ائر فورس نے جو مداخلت کی ہے اس کی ہم شدید الفاظ میں مضمت کرتے ہیں بلکہ ہم بہارت کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے آپس کے اختلافات سیاسی پارٹیوں کے یا ایک دوسرے کے وہ اپنی جگہ لیکن جب بات ملکی سالمت کی آتی ہے تو وہاں پہ یہ اختلافات بلا کہ انشاءاللہ تعالی پاکستانی قوم ایک ساتھ ہوگی اور اس کا مظاہرہ بارہ کیا ہے ہم نے انیس سو پینسٹھ کو آپ دیکھ لیجئے وہاں پہ اس وقت تیوب خان صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ میرے نظروں سے گزرا تھا پرانا انہوں نے کہا تھا کہ مجھے یقین نہیں تھا کہ نوابزادہ نصراللہ خان اور یہ دوسرے لوگ جو میرے اتنے خلاف ہیں بھارتی جاریت کے بعد یہ اتنے متحد ہو کے میرے ساتھ آکے اور ایک جنڈے پہ متحد ہوں گے بھارتی جاریت کے خلاف تو الحمدللہ آج بھی پاکستانی قوم وہی جذبہ وہی جوش رکھتا ہے اور ہم کسی بھی جاریت کا جواب دینے کے لیے پاکستانی عوام پاک پوجھ کے ساتھ انشاءاللہ کڑی ہوگی اور پی ان پی خاص طور پر میں اپنے پارٹی کی جانب سے کہنا چاہتا ہوں کہ پی ان پی ہر جاریت کے مطور جواب دینے کے لیے پاک پوجھ کے انشاءاللہ شانہ بشانہ ہوگی نہیں دیکھیں یہاں پہ ٹیکنیکلی تو پی ان پی عوامی نے ہی اپنا نام بدل کے پاکستان نشل پارٹی رکھا ہے تو اس میں اب میرے خال یہ بات کلیر ہو گئی ہے کہ کوئی نئی پارٹی نہیں بنی ہے بین پی عوامی جو بلوچستان نشنل پارٹی تھا اب وہ پاکستان نشنل پارٹی عوامی بن گیا ہے لہٰذا اس میں جنڈے اور باقی چیزوں کا تو سوا نہیں ہوتا موسیقی موسیقی